بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبلو قدید رانزی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصور زنجانی صاحب اسٹرالجر ہیں زنجانی روحانی سلسلے سے تعلق ہے زنجانی صاحب سے آج کافی عرصے بعد ویڈیو ہو رہی ہے زنجانی صاحب کی کچھ طبیعت بہتر نہیں تھی آج کچھ بہتر ہوئے ہیں تو آج ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہیں زنجانی صاحب سے پہلے تو ان کی طبیعت پوچھیں گے پھر اس کے بعد پوچھیں گے کہ جی چار بروج ایسے جو دسمبر میں خوش نصیبی کے بروج ہیں جن کے پاس پیسہ دولت عزت شہرت کامیابی ملنے والی ہے وہ چار بروج کون سے ہیں وہ پوچھیں گے سب سے پہلے سلام علیکم کیوں سر سر کیسے ہیں کرم اللہ کا شکر ہے اور بہت احسان ہے کہ اب ایک تو طبیعت بھی بہتر ہے لیکن سب سے زیادہ تو شکریہ ان محبت کرنے والوں کا چاہنے والوں کا آپ جیسے بھائیوں کا کہ آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں اور آپ لوگ کے مسیجز بھی بے شمار آرہے تھے بیچ میں پھر بہت سارے ویورٹ ہیں ان کے بھی کمنٹ، مسیجز، چیٹ اور ہر طرح کی دعائیں جو ہیں ان کے پیغامات آرہے تھے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس قابل تبارہ ہو گئے کہ لوگوں کی پھر سے خدمت کر سکتے ہیں چار بروج ایسے جو چار بروج بسیکلی اوورول تو جب ہم زارڈک سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بارہ ہی زارڈک سائنس کسی نہ کسی لحاظ سے اہم تو ضرور ہوتے ہیں اہم بھی ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے احتیاط بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی دور کے اوپر لیکن ہم سلیکٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چار یا پانچ ایسے ہوتے ہیں جن کو باقیوں کے اوپر تھوڑا سا ایج ہوتا ہے کہ ان کو باقیوں کی نسبت تھوڑا سا زیادہ فائدہ مل رہا ہے زیادہ خوشبختی مل رہی ہے اور ان کے لیے جہاں پہ حالات میں تیزی یا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی زندگی کے ساتھ جن جن لوگوں کی زندگیاں ٹیٹھ ہوتی ہیں جیسے کہ ان کے فیملی میمبرز ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہیں یا ان کے اوپر جو لوگ ڈپینڈ کر رہے ہیں یا ایون اگر آپ کے دوستوں میں بھی اسران کے لوگ مجود ہیں تو آپ کی اسی اتبار سے سوشل گیدرنگ بھی اسی امپیکٹ کے کارڈنگی چل رہی ہوتی ہے تو ہمارے پاس آج کے جو بروج ہیں ماہ دسمبر کے اتبار سے یہ چار امپورٹنٹ زارڈک سائنز ہیں کیونکہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کمیونکیشن کی بات چیت کی آئیڈیاز کی سوچ کی مزاج کی اور آج کل جس ہوں آئی ٹی کا دور ہے یہ ٹکنالوجی کا دور ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے آن لائن اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائلز ہیں گیجٹس ہیں اور ہر فرد اپنی کسی نے کسی طور کے بر ایکٹیوٹیز کو آن لائن پرفارم کر رہا ہوتا چاہے آپ مہتز کر رہے ہیں چاہے آپ ای میلز کر رہے ہیں چاہے آپ کچھی سبمیٹ کر رہے ہیں چاہے ایون سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی اسائنمنٹ بھی سبمیٹ کر رہے ہیں تو ہر چیز کنیکٹڈ ہو گئی ہے ٹکنالوجی کے ساتھ تو اس اتباد سے جب ٹکنالوجی کا ہم لوگ امپورٹنس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پھر ایک ہی رولنگ پلانٹ ہے جو کہ ٹکنالوجی کو ریپریزنٹ کرتا ہے کمینکیشن کو باتچیت کو آئیڈیاز کو سوچ کو آپ کی دوشنوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز کو آپ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں کسی کو آپ آس دلارہے ہیں کسی کو امید دلارہے ہیں آپ کسی کے ساتھ کوئی مل کے پارٹنرشپ پر کام کر رہے ہیں یا آپ کوئی اسرہ کا بزنس کر رہے ہیں جو کہ آن لائن انویسمنٹ کی بنیاد کے برے ہیں چاہے وہ فوریکس ہو چاہے کرپٹو ہو چاہے آپ ٹریڈ کر رہے ہیں چاہے آپ جو ہے سٹاک ایکچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح کا بزنس کر رہے ہیں یا فری لانسنگ کر رہے ہیں کہ آپ آؤٹسورسنگ کر رہے ہیں اپنا کام اور از افری لانس آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں لنکٹ اپ ہو جاتی ہیں ایک ہی رولنگ پلانٹ اور جو کہ ہے مرکری اطارت اب اطارت جو ہے وہ کیونکہ ویسے ہی فاسٹ مووینگ پلانٹ بھی ہے اور چونکہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کے آئیڈیاز کو آپ کی سوچ کو آپ کے گفتگو کو جو کہ آپ دوشوں کے ساتھ کر رہے ہوتا ہے اب مرکری کی پلیسمنٹ جو ہے مرکری کی پلیسمنٹ منت آف دسمبر میں دو تناس سے سوچ ہوگی جب منت آف دسمبر ابھی شروع ہوا ہے ابھی جیسے کہ ہم لوگ پروگرم ریکارڈ کر رہے ہیں تو مرکری جو ہے یہ چل رہا ہے ریٹرگیٹڈ پوزیشن پر اب کوئی بھی پلانٹ جب ریٹرگیٹڈ پوزیشن پر ہو اور جس میں سپیسفیکلی جب مرکری ریٹرگیٹڈ ہو جاتا ہے بیچ میں مرکری نے ہو جانا ہے ڈریکٹ اب مرکری کی ڈریکٹ پوزیشن تو فائدہ فیور لے کے آ رہی ہے لیکن اس کی ریٹرگیشن اور اس کی ڈریکٹ پوزیشن کے درمیان میں اس نے چند ایک دن کے لیے جو ہے سٹیشنری پوزیشن پر آ جانا یعنی کہ مخصوص ایک سپیسفیک ڈگری کے اوپر جو ہے یہ سٹیبل ہوگا تو اس اعتبار سے مرکری کے انڈر جو جو زارڈک سائن آئے گا اور مرکری جس جس زارڈک سائن کے لیے امپورٹنٹ ہے جیسے کہ مرکری رول کر رہا ہے کسی بھی زارڈک سائن کے پیسے کو مرکری رول کر رہا ہے کسی بھی زارڈک سائن کی محبت کو مرکری رول کر رہا ہے کسی بھی زارڈک سائن کے مزاج کو اس کی سوچ کو اس کی پرسنالٹی کو اور اس شخص کا پورا کا پورا داروں میں دار جو ہے وہ مرکری کے انڈر آتا ہے منت آف دسمبر اسنا کے تمام زارڈک سینس کے لیے بہت اہم ہو جائے گا نہ صرف ان کی سوچ کے لیے ان کے آئی ڈی آز کے لیے ان کے اندازے گفتگو کے لیے ان کا کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے کے تبارے جیسے کہ فور ایکزمپل آپ کے باس کوئی شخص آیا اپنے کسی کام کے لیے آیا یہاں آپ کے ساتھ کوئی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہے کوئی چیز کر رہا ہے یہاں آپ کا کوئی دوستوں میں فرنڈ کا سرکل ہے آپ فوری طور کے پر اس کا ایک امیج اپنے مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ سنسیر ہے سنسیر نہیں ہے یہ آپ سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے یا آپ کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس کی بات میں کتنی سچائی ہے یہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں مرکری کے انڈر تو مرکری کی انیشلی طور کے پر ریٹروگیشن اور پھر سولہ دسمبر کو اکارڈنگ تو وادک اسٹالوجی اس کی ڈریکٹ پوزیشن ٹھیک ہے ٹوٹلی طور کے اوپر اس پورے مہینے کو دو الیدہ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گو جس وجہ سے پہلے جو پندرہ دن ہیں وہ ان چار زارڈک سائنز کے لیے تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ لے کے چلنے کا ہے ٹھیک ہے اگر ان لوگ چار زارڈک سائنز نے تھوڑی سی پلاننگ کر لی پیسے وائز سوچ وائز اور اپنے آئیڈی آز کو اپنے پاس روکے رکھا ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو پر ایک دم سے ٹرسٹ کر کے اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں اگر یہ اپنے آئیڈی آز کو اپنی سوچ کو اپنے رازوں کو اپنے تک محدود رکھ لیتے ہیں اور یہ پندرہ دنے سیز کے اوپر کار بند رہتے ہیں پلاننگ کے ساتھ تو سکسٹینٹ آف دسمبر کو جیسے ہی مرکری ڈریکٹ ہوگا ان کی ٹوٹلی دور کے پر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے سکسٹینٹ آف دسمبر سے لے کے اینڈ آف ایئر یعنی کہ اکتیس دسمبر تک ماہ دسمبر کے اختتام تک دوزار چوبیس کے اختتام تک انہی چار زارڈک سائنس کی مزاج میں شناخت میں عزت میں رسپیکٹ میں محبت میں کمیونکیشن میں رشتوں میں غلط فہمیوں کا خاتمہ ہونا اس کے ساتھ گھر میں ان کی عزت رسپیکٹ کا بلند ہونا اور ان کا کوئی بھی کام ہو چاہیے کسی بھی فیلڈ میں کوئی کام کر رہے ہیں ایون یہ خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو کہ گھر کی لائیبلیٹیز لے کے چل رہی ہیں ان کی ہر جگہ پہ امپورٹنس بہتر ہونا شروع ہوگی اور پھر یہ رولنگ پلانر جس زارڈک سائن کے پیسے کو رپریزنٹ کرے گا ان کو پیسے وائز فائدہ فیور ملنا شروع ہو جائے گا ان کے پیسے کسی جگہ پہ سٹک ہیں یا انہوں نے منت آف نویمبر میں یا دسمبر کے انیشلی طور پر بھی اگر کوئی انویسمنٹس کی ہیں ان انویسمنٹس کا ان کو جو ان ریٹر اور فائدہ ملنا ہے وہ ہے سکسٹینٹ آف دسمبر کے بعد سے کیونکہ نہ صرف مرکری کی انیشلی طور پر ریٹروگیشن ہوگی بلکہ فرسٹ ویک آف دسمبر میں ہی مارس جو کہ ہمت حوصلے کرج کو رول کرتا ہے وہ اپنے دیبلیٹیٹیٹ ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی ریٹروگیشن ہو جائے گا تو یہ دو طرح کی پلیسمنٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اب اس میں جو چار زارڈک سائنز ہیں ان چار زارڈک سائنز میں پہلا جو زارڈک سائن ہے یہ ہے ٹارس ٹارس والوں کے لیے مرکری رول کرتا ہے ان کے پیسے کو تو اس اتبار سے ٹارس والوں کو ایک تو پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے پہلے پندرہ دن ایک دم سے کوئی بہت بڑا رسک نہیں لینا لیکن اگر یہ چیزوں کو پلان اٹ کر لیتے ہیں تو سکسٹینٹ آف دسمبر کے بعد سے ان کو مالی طور پر اچھا خاصا فائدہ ملنا شکر ہوگا ان کی تمام تر ڈوبی ہوئی رکی ہوئی پھسی ہوئی پیمنٹس ملنا شکر ہو جائیں گے اس کے بعد سیکنڈ زارڈک سائن ہے جمنائے جمنائے والوں کو رول کر رہا ہے مرکری ان کی سوچ کو ذہن کو اب کسی بھی شخص کا مائنڈ کا پلانٹ جب ریٹروگیٹڈ ہوگا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو ڈسٹرپ کرے گا اور ہر چیز ڈیپینڈیبل ہے آپ کے فیصلوں کے اوپر آپ کے ایکشن کے اوپر تو جمنائے والے لوگوں کو پہلے پندرہ دن اپنے ہر طرح کے عمل کو سیکنڈ تھوٹ دینا ہے اپنے ہر طرح کے کام کو ان کے بعد جتنا میکسیمم ٹائم ہو چاہے وہ دو منٹ ہی کیوں نہ ہو انہوں نے دو منٹ میں رکنا ہے سوچنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے ٹھیک ہے اور ان کی ہر طرح کی کی گئی جو ڈسینز ہیں پلاننگز ہیں اس کا پوزٹیو امپیکٹ جا کے ان کو ملنا شروع ہو جائے گا سکسٹین تھ آف دسمبر کے بعد سے تو جمنائے والے لوگ یہ کب تک رہے گا یہ پھر انشاءاللہ اگلے سال بھی چلے گا کیونکہ مرکری کی ریٹروگریشن تو ختم ہو جائے گا دوزار پچیس بھی دوزار پچیس میں بھی رہے گا سٹارٹنگ میں اور اس کے بعد دوزار پچیس کے ایون منت آف جنوری کی اکیس طریق کو جب مارس اپنی ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو مارس کا اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس سے نکلنا بھی جمنائے والوں کے لیے پوزٹیو امپیکٹ لائے گا کیونکہ جو مارس کی پوزیشن ہے مارس جو ہے جمنائے والوں کے کس نے کسی طور کے پیسے کو ڈسٹ اپ کر رہا ہے اچھو تو جب مارس کی یہاں سے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس سے نکلنا ہے تو جمنائے والوں کو فنینشلی طور کے پر جو تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو لے کے مسئلے چل رہے ہیں ان کے وہ مسئلے بھی دوزار پچیس کی ابتدا کے منت آف جنوری کی اکیس طریق سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن ابھی چونکہ ہم کنسرن ہیں منت آف دسمبر میں تو دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ جمنائے والوں کے لیے سولہ دسمبر کے بعد سے ان کے آئیڈیاز بڑے یونیک ہوں گے ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز بہت اچھا ہوگا اور وہ کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوں گے کسی بھی چیز کے پر وہ چیزوں کو فائنل اپ کر رہے ہوں گے تو ان میں ان کو اچھی ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے اب اس کے بعد جو تیسرا زارڈک سائن ہے وہ آجاتا ہے لیو لیو والوں کا سیم ٹورس والا پوائنٹ ہے کہ لیو والوں کے لیے مرکری رول کرتا ہے ان کے پیسے کو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا کسی کو اپر پرٹسٹ کرگے کسی کو قرض دینا جو آج کل دن چل رہے ہیں 15 دسمبر تک ٹھیک ہے اور کوئی ایسا نیا ایکسپیڑینس نہیں کرنا جس میں ان کو خود سے کو تجربہ نہ ہو یا کوئی ایسی انویسمنٹ یا تجربہ نہیں کرنا جس میں ان کو خود سے نیا کام سٹارٹ نہ کریں نیا کام سٹارٹ نہ کریں کیونکہ ان کے لیے نئی تجربات جو ہیں وہ 15 دسمبر تک تھوڑے سے پرابلم آرک ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی سولہ دسمبر شروع ہوگی لیو والوں کے ہر طرح کے فینینشلی طور کے پر رکے ہوئے جو معاملات ہیں وہ ان کو فائدہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے ان کو کافی حد تک فینینشلی طور پر نہ سی بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے بلکہ ان کے کافی دو تین مہینے سے پچھلی جو پیمنٹس بھی رکی ہوئی ہیں وہ بھی اس سال کے اختتام سے پہلے پہلے ان کو ملنا شروع ہو جائیں گے اس سال کا اختتام جو ہے ان کے لیے مالی طور کے پر خوشبختی کا سال ثابت ہوگا کہ اختتام بھی اور ابتدا بھی دونوں طور کے پر ان کے پیسے وائز تیزیں بہت اچھی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ چوتھے زارڈک سین کی طرف آئیں تو چوتھا زارڈک سین اٹسلف ہے ورگو کیونکہ ورگو رول کر رہا ہے مرکری کو اور مرکری کیونکہ رول کر رہا ہے اور ورگو ویسے ہی ارتھ ایلیمنٹ ہے ہمبل ہوتے ہیں ڈاؤن ٹو ورڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ بجانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے لیے چیزوں کو سیکریفائز بھی کرتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں جی بلکہ تو سیدبار سے ورگنز والیں جو ہیں ان کے لیے بھی یہ پورا مہینہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ ان کا انیشلی طور کے پر جو فیز ہوگا اس میں یہ توڑا سا ذہنی طور پر نا ڈسٹرپ رہے گے ان کا فوکس بہتر نہیں ہو پائے گا ان کی پلاننگ بہت اچھی نہیں ہوگی تو ان کو چاہیے کہ پہلے پندرہ دن کوئی ایک سنسیر بندہ اپنے ساتھ رکھیں اس کے ساتھ چیزوں کو آن اڈ آف شیئر کرتے رہے اس کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنے کے بعد کوئی حتمی فیصلہ یا فائنل رسیان کریں لیکن سکسٹین آف دسمبر کے بعد سے ان کی ہر طرح کی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ان کا سوچنے کا نظریہ ٹوٹلی چیج ہوگا ان کو تصویر کا وہ رخ نظر آنا چل ہوگا جو ان کو اب سے پہلے شاید نہیں نظر آ رہا تھا ان کے جو بھی حالات ہوں گے جو بھی معاملات ہوں گے ہیں کسی کے ساتھ یہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی نیا بزنس لینا چاہ رہے ہیں سپیشلی کیونکہ مارچ جب سے ان کے ذائچے کے الیونت ہاؤس میں چل رہا ہے تو ان کی خواہشات کو اس نے روکا ہے لیکن جب ان کا اپنا مائنڈ کا رولنگ پلانٹ اچھا ہوگا تو یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے ہلکہ باب کو بھی اچھا کر لیں گے غلط فہمیوں کو بھی دور کر لیں گے اور اپنی خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اس سال کے اختتاب میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے تو یہ ٹوٹلی چارز آرڈک سائنس ہیں جو کہ منت آف دسمبر میں اچھی خاصی ہنگامہ خیزی اپنے اندر رکھتے ہیں اور انی چارز آرڈک سائنس کے ساتھ جو دوسرے لوگ لنکڈ ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ رہے گا لیکن اگر انیشلی طور کے اوپر پلاننگ سے چلیں تو اگلا جو اختتام کا فیز ہوگا وہ انی چارز آرڈک سائنس کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا اچھا مہت شکریہ سر سور زنجانی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے چار بروج جن کو پندرہ دسمبر تک اپنے تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ پلاننگ تیار کرنی چاہئے اور اس پلاننگ کے اوپر پندرہ کے بعد امپلیمنٹ کریں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ چار بروج بتا رہے تھے بہت شکریہ سر سلام پاکستان